میں ہوں سید آئیش اناز اور آج کے ہمارے مہمان ہیں جنرل ٹائٹ گلاہ مصطفی ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں اس کے علاوہ جانرمانی شخصیات اسامبہ سٹوڈیو سے رانم بشیر صاحب ابوزر سلمان نیازی اور اتنان عادل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آج کے دن کی سب سے بڑی خبر اسامبہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا آج محفوظ کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ سائفر کیس سے متعلق تھا جس میں جیل ٹرائل کے حوالے سے استعداد ہی پاکستان تحریک انصاف کی سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا نوٹفیکشن کل ادم قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہم بات ہوئی وہ یہ کہ جج کی تائیناتی درست قرار دے دی گئی ہے جوڈیشل آرڈر کا اس میں ایک تذکرہ سامنے آیا ہے اور اس فیصلہ کے بعد ظاہر ہے ایک بار پھر سے بہت سے سوال ذہن میں آتے ہیں کہ اس کے بعد حکومت کا رویہ کیا ہوگا سپریم کورٹ جائے گا یہ معاملہ کدھر جا کے ٹھہرے گا اور اب تک کہ ٹرائل کی حیثیت کیا ہوگی اس میں جو مختصر فیصلہ سامنے آیا ہے وہ بہت انٹریسٹنگ ہے ایک تو یہ کہ منٹینیبل جیسے کہ بتایا اس کو قرار دیا گیا ہے اس ترخواست کو اور اس کے علاوہ جو اپوائنٹمنٹ ہے اسے ویلڈ اور لاو فل قرار دیا گیا ہے غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے قانون کے مطابق جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا جو جیل ٹرائل ہے وہ کل ادم بھی قرار دے دیا گیا تو اس نکتے کو ہم ابوزر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ابوزر آپ کے خیال میں چیئرمین پی ٹی آئے کو ریلیف تصور کیا جا سکتا ہے جی بالکل بڑے واضح الفاظ میں ریلیف تصور کیا جائے گا اس کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اس میں جو چیزیں چیلنج کی گئی تھی ایک تو جج صاحب کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کی گئی تھی اس بیسس پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس ہے ان سے مشاورت نہیں کی گئی اور دوسری چیز یہ تھی جو اپوائنٹمنٹ تھی جج صاحب کی وہ تھی اور آپ کی سیکنڈ چیز وہ تھی وہ تھی جیل ٹرائل ڈیکلیئر کرنا کہ یہ جیل میں ہوگا ٹرائل اور ساتھ اس کے ساتھ جس کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا 29 اگست کا اس کو چیلنج کیا تھا اس فارم میں تو اس میں ایک اور سوال تھا کیا آئی سی اے منٹینیبل ہے کی نہیں ہے یہ پہلی تاریخ پہ سوال اٹھا تھا پھر کہا گیا تھا کہ اس کو ہم جیڈیشل سائٹ پہ دیکھیں گے کیونکہ ایک سوال آیا تھا کہ آئی سی اے میں جانا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائے گی اس کی اپیل ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو پھر وہ آج انہوں نے کہا ہے منٹینیبل ہے تو منٹینیبل ہے تو پھر میرٹس پہ فیصلہ تب ہوتا ہے تو پھر اب میرٹس پہ بھی فیصلہ آ گیا سو منٹینیبلٹی اتنا ایشو نہیں ہے نہ ڈسکس کرنے والا ہے جو مین چیز ہے اس کا جو سبسٹنس ہے وہ میری نظر میں ہے جو کیا جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو ٹرائل ہے وہ جیل میں کریں گے کیا وہ آئینی تھا کہ غیر آئینی تھا قانونی تھا کہ غیر قانونی تھا اس کا بڑی کلیر ٹرمز میں انتیس آرٹ کا جو نوٹیفکیشن تھا دو ہزار تئیس کا اس کو کورٹ نے نل انڈ وائیڈ دیکلیر کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہہ دیا ہے جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس تاریخ کے بعد وہ ساری نل انڈ وائیڈ ہیں تو اس میں جو فریمنگ آف دی چارج ہے ریڈنگ آف دی چارج ہے جس دن یہ نوٹیفکیشن ہوا تھا جیل کا ٹرائل ہوگا اس کے بعد جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ ساری سیٹ سائٹ کی جاتی ہیں اس میں جو گواہان کے بیان بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں جو چارج فریمنگ ہے سب چیز کی کسی کی کوئی قانونی وقت نہیں رہی تو اوپن کورٹ میں سب کچھ نئے سرے سے شروع ہوگا جی سب کچھ شروع ہوگا اور اس میں جو ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی گئی ہے جو فیڈر گورنمنٹ نے کیس کے دوران ہی ایک دوبارہ فیصلہ دیا تھا کیابنٹ کی طرح پر منسٹری نے نوٹیفکیشن کیا تھا کہ ہم اس کو جیل ٹرائل کیوں کر رہے ہیں جو ان کی غلطیاں تھیں ان کو انہوں نے اس کو کور کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی میرے خیال سے اس میں بھی عدالت نے کہا ہے کہ وہ اس ٹرائل پر نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں لگ سکتا ہم نے بات کی تھی کہ جب ایک چیز کی بیسس جو اس کا ایڈیفیس ہوتا ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ غیر قانونی وہ غیر آئینی ہو تو جو اس کی اوپر پوری امارت کھڑی ہوگی جس کو ہم قانون میں سوپر سٹرکچر کہتے ہیں وہ ہاؤس آف کارٹ کی طرح ایک ریت کی دوار کی طرح نیچے گرے گا اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اب لیکن عدالت اس میں ساتھ یہ بات کہہ دی ہے اور اس نے عدالت نے خود سے نہیں کہی یہ سیکشن 352 CRPC کی تشریح آپ کا کیس تھا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کچھ کیسز ہیں جس میں ان کیمرہ ٹرائل ہو سکتا ہے اور اس میں ساتھ جو اگزیمپلز دی گئی ہیں وہ بتایا گیا ہے جس طرح ریپ کا ٹرائل ہے جس طرح سیکشل افنسز کا ٹرائل ہے اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں سنسٹیو نیچر کے ان کا ان کیمرہ ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ جیل کا ٹرائل بھی کریں گے تو جیل ٹرائل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو کوٹ ہے وہ کلوز ہو جائے گا جیل میں بھی جب کوٹ جائے گا تو دیٹ ویڈ سٹل بھی ڈیمڈ ایز اوپن کوٹ اوپن جسٹس وہاں پہ آپ کا انٹرنیشنل میڈیا بھی جا سکتا ہے نیشنل میڈیا بھی جا سکتا ہے ایڈوکیٹ لیگل ریپرزنٹیشن بھی ہو سکتی ہے آپ کی وہ وقلہ بھی جا سکتے ہیں جو اس کیس میں نہیں ہیں دیکھنے کیلئے پبلک بھی جا سکتی ہے سیبل سوسائٹی بھی جا سکتی ہے آپ کی فیملی بھی جا سکتی ہے اب یہاں پہ حکومت جو کر رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی کہ ایک جیل ٹرائل کی فارم میں لیکن اندر اس کے جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک سیکرٹ ٹرائل ہو رہا تھا جس میں یہ لوازمات سارے پورے نہیں ہو رہے تھے سو پہلے تو ان کو جسٹیفائے کرنا پڑے گا اب اگر انہوں نے جیل ٹرائل کرنا ہے کہ ہم کیوں کر رہے اس کے ریزنز دینے پڑے گے انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائے کرنا پڑے گا جوڈیشیس مائنڈ اچھا یہ بتائیں کل سپریم کورٹ میں بھی سائیفر کیس میں زمانت کی درخواست ہے تو کیا اس کا کنیکشن کچھ وہاں بھی بنے گا کیا احلا عدلیہ کا رویہ ما تحت عدلیہ سے مختلف ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ایک گراؤنڈ تو بن سکتا ہے یہ زمانت کے لیے ہے لیکن زمانت کا بیسکلی دیکھیں جب آپ پوسٹ ریسپ بیل فائل کرتے ہیں تو اس میں ایک ہی گراؤنڈ ہوتا ہے کیس اف ٹو ورجنز فردر انکوائری کا کیس آپ نے شوق رانا ہوتا ہے تو اس میں گراؤنڈز آلریڈی بہت اچھے ہیں تو وہ سپریم کورٹ میں بڑا اچھا گراؤنڈ ہے اس حد تک جو جیل ٹرائل کی حد تک تھا اس کا میرے نظر میں زمانت سے کوئی لنک نہیں ہے یہ سیپریٹ ایشو ہے لیکن اوورال سائفر کیس کی شیپ کیا بنے گی ہاں کنکلوڈ کر دیں دیکھیں ایک کنکلوڈ یہ کر دوں پہلی بات ہے کہ شیپ تو اس کی اب جو بنی ہوئی تھی جو ٹوٹی موٹی ہوئی جتنی تھی جو تروڑ مروڑ کے بنائی گئی تھی وہ تو اس کی شیپ بلکل ختم ہو چکی ہے کیونکہ اب یہ نئے سیرے سے ٹرائل ہوگا اور اس میں جو لوازمات ہیں پروسیجرل سیف گارڈز ہیں آپ کے بنیادی حقوق کو سامنے دیکھ کے اب یہ ٹرائل کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے یہ ایک اپریشن بنانا ہے کہ ہم نے اس ٹرائل کو ایسے کرنا ہے کہ جس شخص کا ٹرائل ہو رہا ہے اس کا وجود ہی نظر نہ آئے تو میرے خیال سے وہ والی جو خواہش ہے حکومت کی وہ پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تو وہ جھلک جو ہے وہ نظر میری نظر میں آپ آئے گی اور وہ جس کا ارادہ تھا کہ وہ نہ آئے اور یہ سیکرٹلی ٹرائل ہو اور وائلیشن زون نظر نہ آئے میرے نظر میں اب وہ انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی دیکھے گا واش ٹاکس بھی دیکھیں گے تو پبلک کی آئے بھی ہوگی تو سکروٹنی بھی ہوگی اور آپ کو ان کے بنیادی حقوق کو پرٹیک کرنا پڑے گا اور ان کا خیال کرنا پڑے گا فیصلے کے خلاف دوسری کوٹ جو ہے وہ مختلف فیصلہ دے رہی دیکھیں اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک تاثب تو موجود ہے پرسپشن تو موجود ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں ایک خاص طریقے سے کام ہو رہا ہے اور کوئی بھی پروونشل ہائی کوٹ میں نہیں جاتا ان کا چیئرمن تحریک انصاف کا مقدمہ سیدھا اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہی جاتا ہے اور اب وہاں پر جو کسی طرح ہمیں ڈیوین نظر آتی ہے ججوں کی سوچ میں وہ بھی واضح ہو کر سامنے آگئی ہے لیکن اس میں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ جو چیئرمن تحریک انصاف کے مخالفین نے ایک ٹائم لائن بنائی ہوئی تھی اس طرح کیس چلے گا اتنے دن چلے گا مکمل ہو جائے گا پریلیکشن کی کمپین پر اس کا اثر ہو سکتا ہے اور وہ بیانیاں بنانے میں کام آ سکتا ہے وہ ٹائم لائن ڈسٹراب ہو گئی ہے اب ظاہر ہے نئے سیرے سے کیس شروع ہوگا انداز نہیں ہوگا اگر یہ نئے سیرے سے شروع ہوتا ہے یہ تو اب ظاہر ہی بہتر بتا سکتا ہے دو ججوں کا فیصلہ ہے اس بات کا امکان تو کم ہے کہ سپریم کورٹ میں پھر یہ ریورس ہو جائے لیکن ایک بات تو ہے کہ انہوں نے جج کی تائناتی کو کل ادم نہیں قرار دیا جج تو وہی رہیں گے ابو الحسنات دل کرنین سا اور اب یہ ہے کہ وہ جو پروسیجرز انہوں نے کہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اڈاپٹ کر لیے جائیں اور نئے سیرے سے نوٹیفکیشن ہو اور یہ سب کام بہت تیزی سے ہوگا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ برقرفتاری سے بعض کام ہوتے ہیں اور بعض سسرفتاری سے ہوتے ہیں تو یہ کام زیادہ برقرفتاری سے ہو جائے گا لیکن بارحال ٹائم لائن تو ڈسٹرب ہوئی پھر نئے سیرے سے کیس چلے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جیل ٹرائل اگر وہ اس میں جو ماہرین قانون سے میں نے بات کی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو ٹرائل اور اگر وہ جیل ٹرائل کرتا ہے تو کیا وہ اوپن جیل ٹرائل ہوگا یا وہ ان کیمرہ ہوگا اور اس کے تین لوازمات ہوتے ہیں ایک یہ کہ سیکیورٹی خدشات بہت ہیں اور وہ تو جنون بات ہے سیکیورٹی خدشات تو ہیں دوسرے یہ کہ گواہان اور وہ ریکرڈ جو وہاں پیش ہونا ہے اس کی حفاظت کا مسئلہ گواہان کہتے ہیں ہمیں سیکیورٹی تریٹ ہو سکتا ہے تو ہم نہیں آ سکتے اس طرح اوپر میں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو حساس معاملات ہیں فرن پالیسی کے وہ حکومت یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ وہ پبلک میں ڈسکس نہ ہوں اس سے ہماری جو سفارتی معاملات ہیں وہ متاثر ہوں گے تو یہ کیا اب دیکھنا ہوگا کہ جج ان باتوں کو کیا وزن دیتا ہے اور وہ جیل ٹرائل کا فیصلہ کرتا ہے تو اوپن کرتا ہے یا ان کیمرہ کا کرتا ہے تو یہ باتیں لیکن جس طرح چیزیں اب تک آگے بڑھی ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ سب کام ہو جائے گا اور دوبارہ سے ٹرائل شروع ہوگا لیکن ٹائم لائن ڈسٹرب ہو گئی اور جیسے کہ ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چاہتے تھے کہ وہ نظر ہی نہ آئیں ملزم جو ہیں اور وہ ان کی پریزنس جو ہے وہ انویزیبل ہو جائے وہ شاید ممکن نہ رہے ٹھیک ہے چلے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن مینوائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نگران وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں چیئرمن پی ٹائے کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا اور دوسری طرف ہم پنجاب گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو عدالت کا فیصلہ اس کے خلاف عدالت جا چکی ہے عدالت کا دروازہ کھٹا چکی ہے جب چیئرمن پی ٹائے کے خلاف کیسز کی بات ہوتی ہے تو ایک کیس ہے عددت میں نکاح کا بھی یہ اس وجہ سے ایک بار پھر خبروں میں آ چکا ہے کیونکہ بشرا بی بی کے جو سابقا شوہر خاور مانے کا ہیں ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ پر آیا ہے اور اس میں چیئرمن پی ٹائے تو اپنی جگہ پر منشن بار بار کیے گئے لیکن بشرا بی بی کے کردار کے حوالے سے بھی اس میں خاصی بات ہوئی مجھے رانہ صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ ایک تو یہ کہ پچھلے ہفتے ذاتی ملازم بنی گالا میں ان کا انٹرویو سامنے آیا پھر اس کے بعد اب یہ انٹرویو اور اس کے بعد جو سب سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ اگلا انٹرویو شاید بشرا بی بی کا وضاتے خود ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں وہ اس انٹرویو کا جواب دیں گی یا نیکسٹ کیا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ نے خاور مانی کا صاحب کو دیکھا بھی وہ اکٹھے جاتے بھی رہے گھومتے بھی رہے پھرتے بھی رہے اس میں عمران خان بھی ساتھ ہوتے تھے عمران خان صاحب کی بیگم بھی ساتھ ہوتی تھی بشرا بی بی بھی ساتھ ہوتی تھی اور وہ سب ہم لوگ نے وہ تصاویر اور ویڈیوز دیکھی ہوئی ہے جس میں یہ سب لوگ کٹھے پھرا بھی کرتے تھے تو خاور مانی کا صاحب جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا اپنی سٹیٹپنٹس تھوڑی سی ری ویمپ کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ اس میں کئی چیزیں ایسی تھی جو ویڈیو پہ آ چکی تھی جو کہ آرکائیوز کا حصہ بن چکی تھی تو اگر اتنے پرابلمز تھے تو ان کو تھوڑا سا دوسرے طریقے سے اگر دیتے انٹرویو تو زیادہ بہتر تھا جس میں جو ویڈیوز ہیں یا جو تصاویر ہیں ان کو ذرا وہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کر دیتے یا اگر نہیں کر سکتے تو ان کو اگر جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں اس جگہ پہ مر جات بات جاتے اور باقی جو چیزیں تھی ان کو بشک ٹچ کر لیتے تو خیر وہ بھی ان کی مرضی ہے اور اس وقت آ کے اگر وہ انٹرویو دے رہے ہیں تو آئی پرسنلی تینک کہ اس کو بہتر طریقے سے اگر کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا تھوڑا سی ریحلسل کر لیتے اس کی تھوڑا سا اس کو موق کر لیتے اس پہ اور تھوڑا سے کوئسن جو تھے ان کو ذرا بہتر طریقے سے اڈریس کر لیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا اس طریقے سے وہ خود جو ہے وہ تھوڑا سا دیفنسیف پہ جائیں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں جائیں گے دیفنسیف پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انٹرویو ٹھیک تھا ہے غلط تھا وہ ان کی اپنی رائے ہے مانکہ صاحب لیکن اگر میتھر ٹو میڈنس دیکھیں نا رانا صاحب تو اس سے پہلے عثمان ڈار صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ وہاں فیصلے سارے بشرا بی بی لیا کرتی تھی اب خاور مانکہ صاحب بھی کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی ہی ٹارگٹ ہیں اصل میں آپ کو پتا ہے کہ سنسیٹیف کون ہیں ان کے معاملے میں تو آپ کے خیال میں ایمپیکٹ کریئیٹ کیا ہے اس انٹرویو نے وہ دیکھیں انٹرویو کے بارے میں تو میں بتا چکا ہوں کہ وہ اگر تھوڑا سا موک ایکسسائز کر لیتے مانکہ تو وہ زیادہ بہتر تھا اور اس میں ان چیزوں کو جو آرکائز میں موجود ہیں ہاں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ فون کالز آتی تھی جس کی وجہ سے وہ خاموش رہے انہوں نے اس کا بھی عذر دے دیا میرا یہ سوال ہے کہ عددت میں نکاح کا جو کیس ہے جس کے بارے میں انہوں نے ٹائم لائن دی باقاعدہ طور پر عددت پہ نکاح کا عددت پہ نکاح کا جو کیس ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عورت کی عمر کتنی تھی اور عورت کی عمر اس وقت ہے کتنی تھی to be very honest ٹھیک ہے اور اگر عورت پہ وہ apply ہوتی ہے عددت کے نہیں ہوتی کیونکہ اس کی عمر جو بھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہے سمجھ گیا ہے رانہ صاحبہ تو اس میں ان کی عمر کتنی تھی ایک بات دوسری بات یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشرا بی بی جو تھی she was running the affairs اس میں کوئی شک نہیں ہے she was running the affairs اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بشرا بی بی was calling the shots اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے تو انٹرویو ایک الگ چیز ہے خاور مانیکہ کا بشرا بی بی running the affairs of the state behind the scene yes she was اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں میرے خلال میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن there are two different things تو میں انٹرویو کے بارے میں میں اپنی رائے دے چکا ہوں باقی رہے گے کہ she was running the affairs اور نو اس میں substantial evidence موجود ہے میں اس کو repeat کر دیتا ہوں اس چیز کو there is a substantial evidence وہ audio کی شیپ میں بھی ہے recorded شیپ میں بھی ہے کہ بشرا بی بی was running the affairs اور اس میں وہ اس پہ step in کرتی تھی اور وہ ان کی کہیں جگہ پہ انہوں نے ایسی step in کی ہے چیزوں میں جو کہ state کی matters میں interference کی مد میں یا زمرے میں آتی ہے تو رانہ صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں موجود ہیں its videos بھی ہیں audios بھی ہیں جو کہ موجود ہیں اور ہو سکتا ہے وہ بشرا بی بی کے sofa جس sofa میں بشرا بی 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 تھی انہی sofa میں وہ bugging devices لگی ہو وہ ایک بار برامت بھی بھی تھی یاد ہو سب کو بنی گالا سے جی ابو سر اچھا اس میں تھوڑا سا بتا دوں یہ عددت کا جو قانون ہے جو شریعت ہے اور جو ہمارے سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں یہ میں اس چیز کو ایڈمیٹ نہیں کر رہا کیونکہ جی پی ٹی آئی کا تو یہ ورزن ہے اور بشرا بی بی کا جو نکاح تھا اس میں عددت ٹائم پیریڈ ہوا تھا لیکن اگر لیگل پوزیشن بتا رہا اگر آپ کا عددت کے دوران نکاح ہو جاتا ہے ایفلکس آف ٹائم کے ساتھ ویلیڈ ہو جاتا ہے میریج کی ویلیڈیٹی سٹیل کوشن نہیں کر سکتے اور اس کی بیسس پہ آپ کرمنیل کیس ریجسٹر نہیں کر سکتے کہ جو نکاح ہے یہ عدد پیریڈ میں ہوا ہے اس میں دیکھیں نا کہ ایک ہی شخص کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ سلسل اس کے نا کر کا انٹرویو ہمارے بھٹو صاحب کے خلاف کردار کوشی پوزیشن کرتی تھی حسنہ شیخ کا نکاح کا اور ان کے کئی سکینڈل تھے پھر اس کے بعد ہمارے کتنی ہے مطلب ایٹس ان بیٹ ٹیسٹ کہ آپ پھر کوئی گلوکارہ کو طلاق ہو گئی کوئی موڈل گررل باہر پیسے لے کے جاری ہے اس کا کسی تعلق ہے کسی افسر کی بیوی کو طلاق دلا کر تو اس سے آپ نے شادی کر تو ایک ہی آدمی کے اوپر پیچھے باقی سارے حاجی پریزگار نمازی متقی ہیں جو رات ہو جاتا ہے جو پہلے وہ قابل قبول ہوتا ہے اور جب وہ اس کو دھتکارہ جاتا تو پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں ان فیشن ہے اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں جو تاریخ جانتے ہیں لیکن رانہ صاحب نے جہاں بات ختم کی نا وہ بہت انٹریسٹنگ تھا کہ آڈیو ویڈیو ایویڈنس تو جانت صاحب اس کا جو نیکسٹ آئے گا سیزن آپ کے خیال میں وہ انٹرویو ہو سکتا ہے یا نئی آڈیو ویڈیو سیریز دوبارہ سے لانچ ہو سکتی ہے کرسے سے آڈیو ویڈیو سامنے نہیں آئی کوئی ہو سکتا ہے یہ پاکستان ہے میں تو اس پر بات کرنا بھی نہیں چاہتا کچھ نہیں کرنا چاہتا کہ جب آپ نے آڈیو ویڈیو کی بات چل رہی تو اس کی ایک پروسس گورنمنٹ آ پاکستان نے اس کے بعد آپ کی سپرین کوڈن لے ڈاؤن کر دیا ہوا ہے اور یہ جب کیس دوبارہ گر آپ یاد ہو کہ جو بیڈنس اس وقت ہوتا ہے جب اس کو آپ بخائدہ ہے کہ اجازت کی تحت کی جاتی ہیں تو یہ تو جب سوال پوچھے جائیں گے دونوں طرف سے جب وقیل صدرات کھڑے ہوں گے تو بہت سارے سوال اٹھیں گے کس نے کیا کس نے اجازت دی کیوں اجازت دی سارے جیزیں تو سامنے آئیں گی اس چیز میں اور میں پہلے بھی کیسے جو کہوں پھر میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آرڈیوز ویڈیوز کا کھیل جو ہم نے شروع کیا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا یہ آلٹیمیٹل گلے پڑے گئی میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں اور یہ جنہوں بھی شروع کیا تھا اور یہ شروع ہوا آج سے نہیں شروع ہوا بہت پہلے شروع ہوا جب سے یہ پراما کیس شروع ہوا ہے تو ہم نے اپنی ذاتی زندگیوں کو لوگوں کی ذاتی زندگیوں کو لوگوں کو جس طرح سے ذاتی زندگیوں پر اشل رہا ہے بہت برا ہو گئی اور اس کا نتیجہ کیا ہے دیکھ ہماری نسل پروان چڑھ رہی ہے ایک نسل کا ذہن عجیب طریقے سے بن گیا ہوا ہے ان کو ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ہماری جنریشن تھی گئی گزری تھی یہ سب کام کی اور آئندہ اگر ہم اس کو جستفائی کر دیتے ہیں کیا آئندہ کلی جیز بن جائے گا چیز سوشل میڈیا اور اس قدر وہاں پہ غلازہ تاشکی ہوئی ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ہم اس کو ٹھیک کریں کیسے کنٹرول کریں کیسے ان کو سمجھائیں گے ہم ان سے باہر نکل کے سوچیں وہاں پر ایک نیریکٹری بنتا ہے اور نیریکٹری رات رات پھیلنا شروع ہو جاتا ہے ایک شخصیت خلاف ہو دوسری شخصیت خلاف ہو کسی ادارے کے خلاف ہو اور جب شروع ہوتے ہیں لوگ تو پھر اس کے بعد کوئی لیمٹ نہیں رہتی اس کی کوئی بھی ایسے 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 وہ کسٹ بات چلتی ہے سوشل میڈیا پر ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کس کو کمزور کر رہے ہیں کس کس کمزور کر رہے ہیں کیا ہم اپنے جو بھی ہمارے سینر لوگ ہیں جو بھی فائملیز کے سربراہ ہیں یا ایلڈری پوزیشن میں ہیں یا چالیس پنتالیس کے پیٹے میں جو لوگ جس بات کی طرف آپ نشاندہ ہی کر رہے ہیں جنرل صاحب وہ بہت خطرناک ہے اور یہ انٹرویو سامنے ہے اور اس کے بعد صرف آپ حوالے کے لئے سوشل میڈیا یا ٹوٹر کی ٹاپ ٹرینڈ ہی دیکھ لیں کوئی بھی اگر فل انسان زیادہ سے زیادہ شرمندہ ہی رہنی چاہئے واپس آتے ایک بریک کے بعد چوم ایک بر خوش آمدید باقاعدہ سیاسی میدان کی طرف آتے ہیں اور قائد نون لیگ نواز شریف صاحب کی ملاقات کا تذکرہ کر لیتے ہیں ان کی بہت اہا ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد مولانا ہیں ان ایکشن اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں ان پر کچھ تفسرہ کیا ہے ذرا سنے مولانا صاحب کیا کرمارے اگر میری اکثریت نہ آئیے تو ہم انڈکشن کو تسلیم نہیں کریں گے یہ باتیں ہم سب سن چکے ہیں بہت سے لوگوں سے اور ہماری سیاست بچوں کے حوالی نہیں ہونا چاہیے پہلا پیغام تو انہوں اپنے وارد کو دیا ہے بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے کوئی فرق ہمیں گفتگو میں بیانات میں نظر آرہا ہے اچھا ایسے میں مسلم لیگ نون کا بھی موقف لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بلاول کے جو حملے ہیں اس کا اس ہی تندی کے ساتھ جواب نہیں دیا جارہا رانہ سنواللہ صاحب کیا فرما رہے سن ہم ان کی زبان یا اس انداز سے جواب نہیں دینا چاہتے سیاست میں گندگی اور کوئے کوئے کا کلچر ہم نے فیز کیا ہے بلاول صاحب ایک بڑی پارٹی کے چیئرمن ہیں انہوں نے ابھی بڑا لمبا عرصہ سیاست کرنی ہے ان کا لہجہ ان کی گفتگو جو ہے اسی میار کی ہونی چاہیی ویسے تو یہ ملاقات دعا کے سسلے میں تھی نواز شیف صاحب اسی لئے گئے اور ابو صاحب لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کے پی کے معاملے پر اتحاد کی حد تک کوئی اتفاق ہوا ہوگا جس کے بعد مولانا نے سب سے پہلے پیپلز پارٹی کو جکڑا جی بالکل دیکھیں جو گریٹر پلان لگ رہا ہے پی ایم 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 کا اس کے اندر جو ان کے کوالیشن پارٹنرز نظر آ رہے ہیں نیئر فیوچر میں الیکشن کے لیے وہ ایم 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 ہے آپ کی باب پارٹی ہے اور جی یو آئی ایف بھی ہے تو یہ ایک لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی سول آف لائٹ ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی سول آف لائٹ ہوگی تو جو دوسری سائٹ پہ کولیشن ہے اس کے اندر یہ ساری پارٹی ہوں گی تو یہ آپ کو اس چیز سے بھی کافی ملانا کی سٹیٹمنٹ سے کیونکہ نورملی ملانا بڑے دھیمے لہجے میں بڑے آرام سے ڈپلومیٹک قسم کا جواب دیتے ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہوتا ہے تو اگر وہ بھی اس کو تنقید کر رہے ہیں بلاول پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سائٹ جو ہے چوز کر لی ہے اور ان کی نظر میں ایک وائس ڈیسیجن ہے کیونکہ ویسے ابھی اگر آج کل کے سرویز دیکھ میں دیکھ نہیں ہے اور مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ پہلے سے جو ان کی پارٹی کی پوزیشن تھی اس سے بھی زیادہ ویکر اس میں نظر آ رہے ہیں لیکن اگر وہ کولیشن کر لیتے ہیں تھوڑی بہت سیٹیں نگال لیتے ہیں تو جو ان کو شیئر چاہیے ہوتا ہے یا ان کو جو منسٹریز چاہیے ہی ہوتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز جو بڑی مشکل ہوگی ووٹ اگر دیکھے پڑتے ہوئے تو لیکن اگر بنتی ہے تو ان کو ایک شیئر مل جائے گا اگر وہ ابھی سے ایک کوالیشن بنا لیں گے تو میرے خیال سے ان کو پلان یہی نظر آ رہا اور بلاول بھوٹو صاحب کی تعریفیں کر رہے ہوتے اور نواز شریف صاحب پہ تنہید کر رہے ہوتے ہیں سو اس وجہ سے ان کو یہی لگ رہا ہے ملانا صاحب کو کہ شاید میرے نواز شریف آ رہے ہیں پرائیم منسٹر ان کو لگ رہا ہے تو وہاں بھی پھر ان کو دیکھیں اچھے ٹائم پر اچھے دوست بناتے ہیں تو وہ پھر اچھے دوست بنا رہے ہیں ہا لیکن دیکھیں ابھی بھی بلاول صاحب بہت کانفیڈنٹ ہے نانال صاحب وہ کہتے ہیں ہم وہ اونٹ ہوں گے الیکشن کے بعد جو جس کروٹ بیٹھے گا تو حکومت وہاں ہوگی اور دوسری طرف عطاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلد وہ نون لیگ کے در پر آئیں گے مجھے سوال یہاں پر یہ کرنا ہے کہ اب مولانا کی سٹیٹمنٹ اور ابو زر جو انڈیکیشن دے رہے ہیں یا پیپس پارٹی اس سے مزید دباؤ میں آئے گی اور توپوں کا روح وقت کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا سب لوگ اپنی میکسیمم پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں تو بلاول نے ایک ماحول تو گرما دیا ہے اور کسی حد تک یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کا جو اصل مقابلہ ہے وہ نون لیگ سے ہے لانگ رن میں تو وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں انٹی پی ایم ایل این پارٹی کے طور پر جو کہ سیاسی طور پر بلکل ساتھ سمجھنے والی بات ہے جہاں تک وہ خیبر پختونخواہ کی بات ہے وہاں پر اس وقت پی ٹی آئی کا اتنا زور ہے کہ سب باقی جماعتیں صفر جماع صفر ہی ہیں ہاں پنجاب میں مقابلہ ہوگا اور یہاں پر پی ٹی آئی کی جو مجھے لگتا ہے کہ پوسٹ الیکشن اگر الائنمنٹ ہوئی تو مجھے پی ٹی آئی کے قریب پیپلز پارٹی ہوتی نظر آتی ہے مجھے پی ایم ایل این کے قریب ہوتی نظر نہیں آتی اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو پھر کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہو کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے کیونکہ پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی سے تو الائنس ہو سکتا ہے لیکن پی ایم ایل این سے نہیں ہو سکتا ہے جیسے رانہ صلی اللہ نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمن اس جگہ لے آئے ہیں سیاست کو کہ یا اب وہ نہیں یا ہم نہیں ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں تو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں کوئی قربت ہونے کا امکان نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں قربت کا ایک لیکن رانہ صلی اللہ نے یہ بعد میں کہا تھا کہ مائنس نو مائی پی ٹی آئی سے بھی باتچیت ہو سکتی ہے تو پرابیلیٹی پوسیبلیٹی تو ہر جگہ پر موجود رہتی ہے براہ لب ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد اور مزید بات کو آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک تو دو شو کل پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے رانہ صاحب نے مفید مشورے دیئے تھے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے فالو اپ میں علی زفر ایڈوکیٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ماضی بھول کر آگے بڑھنا چاہتی ہے پی ٹی آئی تو بھولنا چاہتی ہے باقی کس کے ذہن سے مہب ہوتا ہے اپنی جگہ پر یہ اہم سوال ہے مینوائل کے وقیلیں امیر نیازی صاحب انہوں نے فرمایا کہ نو مئی کے حوالے سے شیئرمن پی ٹی آئی جلد اوپن لیٹر جاری کرنے والے ہیں رانہ صاحب what is your hunch اوپن لیٹر میں کیا ہوگا یاد آپ جو بین کنسرن ہیں لوگوں کا اس طرف آشاء جی آنی رہی ہیں آپ ٹھیک ہے آپ جب ہم لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں حکومت کو جب بھی کوئی گڑ گڑ بڑ ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موجودہ حکومت جو ہے کوئی بہت اچھے کام کر رہی ہے لیکن ایک اچھا کام کیا بھی ہے انہوں نے ابھی اور ساڑھے چھے روپے ڈیزل سستہ ہوا ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا سب کو یہ تو ہاتم دائی کی قبر پر لات ہی مار دی ہاتم دائی کی قبر پر لات کے اوپن لیٹر آئے گا ٹھیک ہے اوپن لیٹر لکھیں گے امیر نیازی صاحب اوپن لیٹر میں چیزیں لکھ کے بتائیں گے اپنے مکلا کو بیجیں گے اس میں پتہ نہیں ابوزر جاتے ہیں نہیں جاتے پتہ چلے ابوزر لے کے آگیا ہے لیٹر تو ابوزر نے آگیا آگے لیٹر اگر سب کو دے دیا تو ابوزر کو پتہ ہوگا سب چیزوں کا ابوزر نے کوئی مخبری نہیں کی آپ کے ساتھ آپ کو نہیں بتایا کہ لیٹر میں کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر ابھی تک نہیں کی نا مخبری اگر کی ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے میں بھی بولنا پڑتا خبر نہیں نکلوا سکے آپ ابوزر سے جہاں پہ مخبری ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ منسٹر بن جاتے ہیں یا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ موجودہ بیٹھے ہوئے لوگ اگر جہاں پہ کسی پارٹی کا ٹکٹ مانگنے جاتے ہیں یا مانگنا چاہتے ہیں مخبری ہوتی ہے تو میں بتا جاتا ہوں آپ کو میں آپ سے کوئی بات چھپاتا ہوں عائشہ جی میں نے آج تو کوئی بات چھپا ہی ہے آپ سے کیسی بات کر رہی ہے آپ کی رگیں ذرافت جو ہے نا وہ پھڑکنے سے رکھتی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں نہیں نہیں ایسی رگ کیا کریں نو مائے کے والے سے نہیں 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 ابوزر وہ اچھی خبر وہ ایک طرف رہ گئے لیکن دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل پہ بات کرنا بہت ضروری ہے رانہ صاحب نے جو بات کی کیا تلافی ہو سکے گی ابھی تک جو ہوا کیا اس سے کائی پلٹ سکتی ہے اوپن لیٹر کا امپیکٹ کیا ہوگا بتا دے رانہ صاحب وقت بڑا کام ہے جنرل صاحب سے ہم نے بات کرنی ہے جی جی میں وقت تو واقعی کام ہے جی میری باری آنی یہ وقت کاٹو جنرل میں آپ کو بتاتا میں مختصر سا بتاتا آپ کو بڑے مختصر سی چیز میں دیکھیں بات یہ سمپل سی کہ جب کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے میں پہلے بھی دو تیم مرتبہ کہہ چکا ہوں کچھ نہ کچھ ریلیف میرے خیال میں میں انفرمیشن کی بیس پہ بات نہیں کر رہا میں اپنا ایک ہنچ ہے میرا تجربہ 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 تو تجربے کی بنا پہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو الیکشن سے بہت قریب قریب جا کے شاید مل جائے لیکن اس میں نو مئی کے جو کردار تھے نو مئی کے جو ایشیوز تھے نو مئی میں جو لوگ انوالو تھے وہاں پہ بالکل کمپرمائز نہیں ہوگا اس میں مجھے کوئی کمپرمائز نینو ون پرسنٹ بھی کمپرمائز نظر نہیں آتا لیکن شاید آئی پرسنلی شاید کوئی تھوڑا سا ریلیف الیکشن کے قریب قریب ان کو مل جائے یعنی کہ جو کٹ ڈاؤن ڈیٹ ہوتی ہے پرمیلی تھرٹی ایتھ ہے شاید تو تھرٹی ایتھ سے پہلے پہلے ان کو شاید کوئی تھوڑا سا ریلیف مل جائے جنرل صاحب آپ بھی یہ سمجھتا ہے کیونکہ یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ سائیفر میں کلوز ٹو الیکشن انہیں سزا ہو سکتی ہے اس کے قریب قریب یہ سارا میدان یہ سیج یہ سارا ٹرائل اسی پہ منتج ہوگا جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ اس کا قیاس کر رہے ہیں آپ کے خیال میں رانہ صاحب کا یہ ہنچ درست ثابت ہو سکتا ہے اس سے تو پھر باقی پارٹیز کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں دیکھیں ابھی تک تو جو کوش جسی کے حالات دیکھ رہا ہوں میں اور آپ بھی سب دیکھ رہے ہیں دیکھیں مدب جو جسی کے سے بھی میں انوارشی صاحب تشریف لائے تھے میں تو خیال یہ تھے کہ اس کو پورے پنجاب میں کم از کم ان کے جلسے جلوس ہو رہے ہوتے ہیں دوسری پارٹییں جلسے جلوس کر رہی ہوتی تاکہ ایک محول بنتا اور ایک الیکشن کے لیے ایک خاص قسم کا محول چاہیے ہوتا ہے دوسری جو چیز ہے وہ ابھی تک مسترابان نہیں رہی ہے دوسری بات دیکھیں اب جس لیٹر کیا بات پیاری انتہ اپن لیٹر وہ لکھیں کہ کیا لکھ سکتے ہیں دو پاسوپیلٹی ہیں یا تو وہ نو مائی کے بارے میں پوری تکی سے پھر جسی کیسے ہوتا ہے کہ ہم معافی مانگتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کر لیں گے وہ ان کے پرسنیلٹی ایسی ہے نہیں ہے اگر کر لیں گے تو آج بھی ویری سرپرائز اور کر لیں گے تو اچھا ہوگا ان کے لیے کو بہت پہلے کر لیں چاہیے تھا جس دن یہ ہوا تھا میں نے اس دن بھی بات کی پاکستان کے ان کو اگر اپولوجائز کر لیں گے تو کوئی قیامت نہیں ٹھوٹ پڑے گی فوج بھی پاکستان کی ہے وہ بھی پاکستان میں ہے تو اس پہ کوئی دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ شاید وہ پھر اسی کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں یا پھر جو ان کا بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ انقواری کروالیں تو انقواری کروالیں دیکھیں وہ خود بھی اور باقی ملک کو بھی اس سے آگے نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس میں عمران خان صاحب مین روڈ پر کر سکتے ہیں اگر وہ چاہئے تو اپنا اور اگر آج بھی اب کھڑا ہو پہ بات کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا میں حسن دن بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو بقاعدہ اس کی پورے پاکستان میں کھڑو کر معافی مانگنی چاہیئے تھی کیونکہ جو نومائی کو ہوا کسی زی ہوش شخص نے اس کو جسٹیفائی کرنے کوشش نہیں کی سب نے اس کی مضمت کی ہے بلکل ٹھیک ہے اور بہت برا ہوا ہے پاکستان کے لیے برا ہوا ہے سب کے لیے اگر وہ بھی بات کر لیتے تو کیا فرق پڑ جائے گی شان میں کمی کمی نہ ہوتی آپ کو کر لیں گے ان کی شان میں کمی نہیں ہوگی لیکن پاکستان کے لیے یہ بہتر ہوگا لیکن جنرل صاحب کو تو ٹکٹ درکار نہیں ہے تو یہ اخلاص کے ساتھ مشورہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دیا جا رہا ہے اگلے پرگام تک لیے میں اجازت دیں